جی محترم جناب روحیل اسکر صاحب صاحب ایبانی بہت شکریہ جناب سپیکر حضور میں بالکل مختلف بات کرنا چاہ رہا ہوں میری چھوٹی بہن شگفتہ باندھ کر رہی تھی ہر کسی کا اپنا اپنا ایک نکتہ نظر ہے پتہ نہیں کیوں کسی وقت ہم بہت درہا تھوڑا سا زیادہ ہی سیاسی مخالفت میں دور نکل جاتے ہیں اور کوئی اپنا رائے رکھتا ہے رائے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن میں جناب سپیکر آپ کی وساعت سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں یقین کیجئے میں آج ایک بغیر کسی تعمید کے بغیر کسی خوف و خطر کے میں ایک بات کا اطراف کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں دیکھ رہا ہوں جو محول اس وقت ایوان میں ہے اصل یہی اس کی خوبصورتی ہے آپ احترام سے بات کریں آپ عزت اور تقریم کی بات کریں آپ اپنا نکتہ نظر ضرور بیان کریں لیکن الفاظ کا چنو خوبصورت ہونا چاہیے آپ شیاسی طور پر اختلاف کریں آپ کا حق ہے میں پیپس پارٹی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہوں لیکن میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پیپس پارٹی کے اکابرین کے خلاف میری زبان سے بات نہ نکلے مجھ سے ان کی دل ازاری نہ ہو اسی طرح باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی مجھے یہی رویہ رکھنا چاہیے مجھے افسوس ہے اتفاق کہہ لیجئے یا یہ میری خوش قسمتی انیس سو پچاسی سے میرا یہ سرسہ شروع ہوا ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ ایک مچیورٹی آنی چاہیے تھی سنجیدگی سیاست میں ہونی چاہیے تھی بہتری ہونی چاہیے تھی لیکن افسوس بہتری کے بجائے ہم تنزولی کی طرف چلے گا اور مجھے افسوس ہے جو پچھلا دور یہ گزرا ہے اس میں بھی شامل تھا میں بھی ایسے الفاظ استعمال کرتا رہا جو میری بہو بیٹیوں کے لیے میری بہنوں کے لیے جو مجھ سے بڑی ہیں ان کے لیے وہ شاید قابل سماعت نہیں تھے لیکن اتفاق ایسا کہ جس طرح کا بہو تھا جیسا محول تھا اسی محول میں میں بھی بہ گیا کہ حالانکہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اب مجھے امید ہے کہ جتنا عرصہ واقعی ہمارا ہے اس عوان میں میری دلی دعا اور خوشی اس بات سے ہوگی کہ ہم اپنے اس منصب کو بڑے احترام اور عزت کے ساتھ تیہ کریں اور جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں جو لوگ ہمیں سنتے ہیں جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے وہ مسائل جو ان کے مسائل ہیں جو حقیقی مسائل ہیں ان میں بات کریں نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ گلم گلوچ کریں گریبان ہاتھ میں پکڑیں انتہائی نازیبہ الفاظ استعمال کریں خواہش ہے دعاوی ہے اور خود بھی اپنے آپ پہ یہ میں لاغو کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں ہم اس عوان کا جو ایک خوبصورتی ہے جو اس کا تخشیص ہے اس کو بحال کریں اور اس میں سپیکر صاحب میں آپ کو گزارش کروں آپ کا بہت انتہائی اہم حصہ ہوگا اس میں آپ نے یہ بھولنا ہوگا کہ آپ کا کس سیاسی جماعت کے ساتھ تنلق ہے آپ کسٹوڈین ہیں اس ایوان کے آپ ادا کیے ہوئے الفاظ کو امانت سمجھیں گے کسی ایسے لفظ کی آپ اجازت نہیں دیں گے جو لفظ آپ کی نئی نسل کے لیے تباہی کا باعث بنے گا آپ چھوڑ دیجئے دونگوں کو آپ اپنے سیاسی محالفین کو اپنی ذہن سے اپنی سوچ سے بلکل الادہ کر دیجئے اگر وہ ایک راستہ اپنائے ہیں تو ان کو وہ راستہ مبارک ہو آپ اس راستے پہ چلیں جو راستہ جو حقیقت جو معاملہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اخلاق برداشت بردباری چھوٹوں سے پیار بڑوں کا احترام یہ ہے آپ کی اصل تصویر یہ نیا پاکستان نہیں ہے یہ بہت پرانی بات ہے یہ تو تب کی بات ہے جب میرے نبی کے اوپر میرے رب نے کرم کیا اور وحی نازل کی اور نبوت سے نوادہ اور اس سے پہلے بھی آگبر ان کی آپ زندگی دیکھیں تو آپ کو اس میں بھی اخلاق اور پیار اور دیانت نظر آئے گی ہمیں ان چیزوں پر اس قوم کو اپنی اس قوم کو تیار کرنا ہے اس کو قوم بنانا ہے بدقسمتی سے ہم ٹکڑوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں ان ٹکڑوں کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم بدتہذیبی سے بدزبانی سے اپنے غلط کردار سے ہم اس کو قوم بنائیں تو محضت کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم ایسا نہیں کر پائیں گے ہمیں آج اپنی نئی نسل کو وہ راستہ دکھانا ہے جو ہمارے بزرگ ہمیں راستہ دکھا گئے ہیں ہمیں دل ازاری نہیں کرنی ہمیں برداشت کرنا ہے ہمیں سوچنا ہوگا جناب سپیکر لوگ تو کہتے ہیں آپ کے الفاظ امانت ہو جاتے ہیں آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ آج الفاظ ادا کر کے آپ کل کو کچھ اور بیان کرنا شروع کر دیں گے ایسا ممکن نہیں ہوتا آپ کے وہ الساد امانتاً پڑے رہتے ہیں لوگ معاف نہیں کرتے آپ چاہے جو برزی کر لیں آپ جیسا مرزی برطاق کر لیں ایک دن آتا ہے کہ آپ کو تماشا بننا پڑتا ہے میں آپ کی برداشت پہ آپ کو مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی تھمل سے بات سن لی میری آخر میں ایک بات کر دیتا ہوں یہ مفاقات عمل ہیں میں تقریریں کرتا تھا میں سڑکوں پہ لونگ مارچ کرتا تھا میں شہروں پہ جلسے کرتا تھا تو آپ کو یاد ہے کیا خطابات سے نمازہ جاتا تھا ہمیں آج این وہی حالت ہے آپ کی آج آپ کبھی کراچی کبھی ہنگو کبھی آپ کہیں کبھی آپ کہیں یہ مفاقات عمل ہے اگر آپ نے کوئی بہتر کیا ہوتا آپ نے کوئی اخلاق اچھا دکھایا ہوتا کاش آپ نے تصویح خدا کی عبادت کے لیے پکڑی ہوتی تو میں آج کہتا کہ واقعی آپ عبادت گزار ہیں جس کو خاتم نبیین نہیں کہنا آتا وہ ہمارا اگر رہنما بن جائے تو بس اللہ کا ایک میرے خیال میں اس سے بڑا عذاب اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا خدا میرا اور آپ کا حمی و ناصر شکریہ جناب شکریہ محترمہ